تین چیزیں ہیں اور تینوں کتنی اہم ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صحابی رسول ہیں آیت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت اور پیارے صحابی ان کے لخت جگر مسلم رحمہ اللہ وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے تو والد گرامی نے سنی پوچھا بیٹا یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے اس کی الفاظ اتنا خوبصورت ہے معنی اتنا عظیم ہے کہاں سے سیکھے بیٹا مسکر آگے کہتا ابا جی یہ تو میں نے آپ سے سیکھا ہے بیٹا میرے سے کب سیکھا ابا جی جب آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں نے سن سن کے یاد کر لیا تو والد گرامی کہتے ہیں بیٹا میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا اور وہاں سے میں نے یاد کی ہے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جس دعا کا احتمام دونوں جہانہ کے سردار کرتے ہیں اور صحابی رسول ہر فرض نماز کے بعد احتمام سے پڑھتا اور بیٹے نے سن سن کے یاد کر لی ہو وہ کتنی عظیم دعا ہوگی تو وہ دعا یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے کہ تین سے تم پناہ مانگا کرو کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو فضل و کرم سے نوازا جو برکتیں دیں جو رحمتیں دیں جو بلندیاں عطا فرمائیں وہ تو کسی اور کے نصیب میں ہے ہی نہیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو ضرورت کیس کو ہے امت کو جن کو سکھایا ہے کیا سکھایا ہے کہ دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ بکا من القفر کہ اللہ تیرے نشکری تیرے انکار سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ کفر کے ساتھ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی دنیا میں ہر چیز بھی مجسر ہو تو آخرت کے مقابلے میں یہ زیرو ہے کچھ بھی نہیں زیرو ہے تو اگر آخرت خراب ہو گئی کہ دنیا میں سب کچھ بکار ہے اس لیے کفر سے پناہ مانگی اور پھر غور کریں کہ کفر کے فوراں بعد کس چیز کو ذکر کیا ہے فقر ایسی غربت ایسی بدحالی ایسی تنگ حالی کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دے ایسی غربت کہ جس کے اندر انسان اپنا دین بیچنے پر مجبور ہو جائے اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جائے اپنی دنیا بیچ کر آخرت بیچ کر تو کچھ کھانے کے لیے حاصل کرے تو اس فقر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا لبی دیکھ لیں معاشرے میں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملی دو ٹائم کی روٹی نہیں ملی اور وہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں تو اس لیے ایسے فقر سے کہ جس سے انسان اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال بیٹھے اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور وہ قبر جو ہے مومن کے لیے روضت من ریاض الجنہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور اللہ کے نشکرے اللہ کے منکر اللہ کے نافرمان کے لیے وہ خفرت من حفر من نار وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے اس لیے فرمایا اس قبر کی عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگنے کا کرو